اسلام علیکم آج ہم کریں گے Law of Explorations اب Explorations کے کچھ لا ہے جو ہم دیکھ لیں تو ہم مزید سوال سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور کام کرنے میں بھی آسانی ہوگی جو پہلا رول ہے وہ یہ ہے ہمارے پاس کہتا اگر دو values آپس میں multiply ہو رہی ہوں اور ان کی power ہو لیکن اس میں آپ غور کریں کہ base یاد رکھے گا اس کو ہم اس کی exponent کہتے ہیں یا power کہتے ہیں اور اس کو base کہتے ہیں base same ہو base same ہو دو values آپس میں multiply ہو رہی ہیں base same ہے لیکن power different ہے تو کیا کریں گے تو بہت ایزی ہے اگر base same ہے تو base کو ایک دفعہ لکھ لیں گے اور powers کو add کر لیں گے in that in that case in that case in that case اور minus ہو جائے گی میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں example کے ساتھ وہ یہ ہے کہ 3 raise to power 4 3 raise to power 2 تو یہ آجے گی 3 raise to power 4 4 minus 2 is equal to 3 raise to power 2 اب یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز مزید سمجھا دوں جو اکثر ہم لکھتے ہیں تو ہم سے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو plus کرنا یا minus کرنا اوپر اگر آپ کے پاس آجاتا ہے 3 raise to power 4 dot 3 raise to power minus 2 اب آپ کہیں گے کہ یہ تو multiply ہو رہے ہیں یہ تو multiply ہو رہے ہیں تو power add ہوگی جی ہاں power add ہی ہوگی تو آپ نے اس کو add کیسے کرنا وہ اور کر لیں power add ہی ہوگی لیکن جو minus والی ہے وہ minus میں ہی لکھی رہنے دیں گے جو minus والی ہے اس کو minus میں ہی لکھا رہنے دیں گے تو یہ plus minus minus اور یہ آپ کے پاس 2 آگیا اور یہی condition اگر آپ نیچے لیں کہ power اگر آجے minus 3 raise to power 4 3 raise to power minus 2 تو power minus ہی ہوگی اور minus والی کو minus میں ہی لکھا رہنے دیں گے لیکن minus minus plus اور یہ آنسر آپ کے پاس 3 raise to power 6 آگیا تو آپ نے rule کو ہی follow کرنا ہے اور اس کو پیچھے نہیں ہٹنا پھر یہ کیسے ہو رہا ہے ایک آخری جب میں لا سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آجے گی کہ یہ کیا معاملہ ہے آپ نے جو multiply ہو رہے ہیں ان کی powers کو add کرنا ہے اور جو divide ہو رہے ہیں ان کی power کو minus کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے third rule third rule میں وہ ہمیں کہتا ہے کہ یاد رکھئے گا کسی بھی چیز کی پاور کسی بھی چیز کی پاور one ہوتی ہے مطلب example آپ z کی پاور zero one کشمیر کی پاور zero one آپ کچھ بھی چیز لے لیں کچھ بھی چیز لے لیں اگر اس کی power zero ہوگی تو کس کے برابر ہوگی مارے پاس one کے برابر ہوگی اگر وہ zero ہوگی تو power کس کے برابر ہوگی one کے برابر ہوگی اس کے بعد ایک اور چیز کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس base دی گئی ہے اور اس کی power دی گئی ہے m اور پھر multiply کر کے اس کی power دی گئی ہے n تو یہ کس کے برابر ہوگا تو کہتا ہے بھائی یہ دونوں multiply ہو رہے ہیں نا تو ان کو آپ just multiply کرتے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے سر مجھے example دیں دیکھیں بہت easy example 3 rest power 4 2 یہ multiply ہو رہے ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں multiply ہو رہے ہیں تو آپ نے 4 2 0 8 یہاں پر بھی آپ کو ایک چیز سمجھ دیتا ہوں غور کر یہ کہ جب bracket دی گئی ہوگی bracket دی گئی ہوگی تو power اس سے multiply ہوگی لیکن اگر اس نے کہا a m اور m n تو یہ ایسے ہی رہے گا یہ ایسے ہی رہے گا آپ کے ایسی چیز کو اس ایسی سمجھ جائیں تو میں نے کہا غور کریں 3 raise to power 4 4 raise to power 2 تو it means that it of 4 تو یہ 4 2 0 نہیں لیں یہ آپ لیں گے 3 raise to power 60 تو یہاں سے ایک چیز پتا چلی a کی power m bracket n does not equal to a کی power m کی power n اور condition یاد رکھئے m does not equal to n یہ نہ ہو کہ m اور n آپس میں برابر ہوں اور یاد لازمی ذہن برکی کیونکہ اگر اس کی power بھی 1 ہوتی ہے تو 1 کی power 1 لیں تو کیا آئے گا 1 ہی آئے گا اور ایک اور condition بھی ہے یہ دھر 2 آجے گی تو یہ بھی 2 آجے گی تو 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 یہ 2 کی power 2 کیا ہو جائے گا 4 لہٰذا ایک بات یاد رکھیں گے کہ یہ برابر نہیں ہونے چاہیے لیکن اس کو جو سمجھا رہا ہوں وہ صرف 2 تک ہے وہ کہاں تک ہے آپ کے پاس 2 تک ہے یہ چیز آپ کے پاس 2 تک ہے لیکن اگر یہ 3 ہو تو یہ 3 3 9 ہو جگا لیکن 3 کی 3 کی ہو جگی تو لہٰذا یہ 2 تک ویریفائی کرے گا اور اس کے بعد چینج ہوتا جائے گا اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس آگے آتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ تو چاریتی بیس سیم اگر ایسا ہوتا ہے بیس ڈیفرنٹ آج یہ یہ اے ہو جائے اور یہ بی ہو جائے اور ان کی پاور جو ان کا انڈیکس ہے وہ کیا آج سیم تو پھر کیا کریں گے ہم نے کہا کچھ نہیں کریں گے ہم نے کیا کہا کچھ نہیں کریں گے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو بی ہے وہ ملڈیو آج اور پاور کٹھی لکھ تھری تھری ایسی آگیا اور یہ آپ کے پاس بن گیا 23006 کی پاور تھری اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور کہتا اگر ڈیوائیڈ ہو رہے ہوں اور پاور سیم ہو تو ہم نے کہا ڈیوائیڈ ہی رہیں گے پاور علیدہ علیدہ ہو جائے گی اگر آپ اگزیمپل دیکھنا چاہتے ہیں تو تھری کی پاور فور ٹو کی پاور فور علیدہ تھری کی پاور فور علیدہ تھری کی پاور فور علیدہ اس کے بعد ایک لاسٹ ون جو میں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ سمجھ آجے گی یہ چیز اگر تا ایک کی پاور مائنس ان دیا ہوا تو یہ برابر ہوگا ایک پاور ایک پاور مائنس وان دیا ہوا تو برابر ہوگا ایک پاور وان نوبر یعنی کہ اگر ٹو کی پاور مائنس وان دیا ہوا تو اس کو وان بائی ٹو لکھ سکتے ہیں ٹھری کی پاور مائنس فور دیا ہوا وان نوبر ثری کی پاور فور لکھ سکتے ہیں تو یہ چیز جو سی ہیں وہ آپ ذہن میں رکھیں آئی ہوب آپ کا سمجھ آئی ہوگی پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ وہ نہیں سمجھ لگی تو آپ اس کو ڈس لائک کریں اور مجھے بتائیں تاکہ میں مزید اس کو بہتر کروں شکریہ اللہ حافظ